اکومت پنجاب نے لاکڈاؤن میں نرمی کرتی لیکن ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون سا کاروبار کھلے گا اور کون سا نہیں علیف نیوز نے اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے یہ ریپورٹ تیار کی جسے دیکھ کر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کون سے کاروبار کب اور کس دن کھلیں گے اور کون سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نئے کاروبار جن کو ہفتے میں چار دن صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے درد زہل ہیں تعمیراتی شعبے سے وبستہ سٹیل، پی وی سی پائپ، بجلی کی مسنوعات، الیمونیم اور سٹیل کی مسنوعات بنانے والے سرامیکس اور پینٹ کی سند، سینٹری اور پینٹ کی دکانیں ہارڈوئر سٹور، سٹیل، الیمونیم، پی وی سی کی دکانیں ایکسپورٹ سے مطلق تمام سنتی یونٹ نیگٹیو لسٹ کے سوا تمام سنتی یونٹ ریٹیل کا کاروبار کرنے والی تمام دکانیں، ہیئر سیلون، جم، باربر شاپس شامل ہیں ریٹیل شاپس تو کھلیں گی لیکن بڑے شاپنگ مال بدستور بند رہیں گے ریٹیل شاپس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک سرکاری اہدے دار نے بتایا کہ اس میں کپڑے، جوتے کی دکانیں، دھوبی، درزی وغیرہ سب شامل ہیں جو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں نئے ایس او پیز کے مطابق ہر دکان، سنت، کارخانے میں تمام تر حفاظتی اقدامات لازمی کرنا ہوں گے ہفتے میں سات دن صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلنے والے کاروبار درزیل ہیں تمام گروسری سٹور، جنرل سٹور، گریانا شاپس، بیکریز، آٹا چکی، دودھ دہی کی دکانیں، گوشت کی دکانیں، سبزی پھل کی دکانیں، سبزی و پھل منڈی، اجناس منڈی، مویشی منڈی، تندور، نان بھائی اور آٹو ورک شاپس سب نو سے شام پانچ بجے تک ہفتے کے ساتوں دن کھولنے کی اجازت ہوگی ہفتے میں سات دن اور چوبیس گھنٹے کھولنے والے کاروبار درزیل ہیں ٹائر پنکچر کی دکانیں، سپیر پارٹ شاپس، ڈرائی وائر ہوتیل، پیٹر پمپ، آئل ڈیپو، ہوتیل یا ریسٹورنٹ کی ٹیک اوئی، ہوم ڈیلیوری سرویس، ہفتے کے ساتوں دن چوبیس گھنٹے کھولی رکھ سکتے ہیں ہفتے میں سات دن سب نو سے شام سات بجے تک کھولنے والے کاروبار درزیل ہیں پوسٹل سرویس، کوریا سرویس کھولے گئے شعبوں کے لیے پک اینڈ ڈروپ اور متعلقہ گاڑیوں کی بین و سبائی نکل و حرکت کی ہفتے کے ساتوں دن سب نو بجے سے شام سات بجے تک اجازت ہوگی وہ شعبے جن پر پابندی برقرار رہے گی درزیل ہیں حکومتی نوٹیفکیشن کے مطابق تمام بڑے شاپنگ مال، تعلیمی ادارے، ہوتل ریسٹورنٹ کے اندر کھانا یا قیام کرنا، شادی ہال یا مارکی، سینما اور تھیٹر اور بڑے اجتماع پر پابندی برقرار رہے گی اور اس کی مدت 31 مئی تک بڑھا دی گئی ہے وامی اجتماعات، مذہبی اجتماعات، کھیلوں کے مقابلوں، کونسٹس وغیرہ پر بھی بدستور پابندی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی فیلہار پابندی رہے گی صرف آٹو رکشہ، چنگچی رکشہ چلانے کی اجازت ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فیصلہ ٹرانسپورٹ سمیل تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بعد کیا جائے گا بینورزلائی اور بینورزصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایس او پیز تیار کریں ان سے مشابرت کے بعد بتایا جائے گا کہ بسیں ویگنیں کب سے چلیں گی